لمبی فیرست ہے لوگوں کی میں نے یہ تصاویر سکرین کے اوپر ڈالی ان کی جو پچھلے چار سے چھے ہفتوں میں آپ کی جماعت کو استیفوں کا اعلان کر کے طریقے طریقے انصاف میں شامل ہو گئے کیا بنا میرے خیال میں جی اس کا جو ارتقاء ہے وہ بلوچستان کے اندر جو جو سیاست نے نیا رخ لیا تھا وہاں سے شروع ہوا تھا اور اس کے بعد سینٹ کے جو الیکشنز ہوئے ہیں اور سینٹ کے جس طرح چیئرمین صاحب کو منتخب کیا گیا ہے وہ تمام معاملات اگر آپ ذہن میں رکھیں اور پھر آپ آصف علی زرداری صاحب کا جو خاکہ تھا دو خاکے ہیں مختلف ایک جن میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ کھیل جو ہے یہ عربوں کا کھیل ہے اور ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ یہ اتنے پیسے خرج سکیں اس وجہ سے یہ کھیل میں ہی کھیلوں گا اور دوسری میں انہوں نے ذمہ داری خاکے میں جو ہے ایکسپٹ کی تھی کہ یہ جو بلوچستان میں ہوا ہے یہ میں نے کیا ہے پھر انہوں نے سینٹ کے مطلق بھی کچھ پیشن کوئیاں کی آپ ڈیمیج ہوئے ہیں اس سے جی اور آخر میں کہا کہ پنجاب میں بھی یہ کھیل کھیلا جائے گا آپ ڈیمیج ہوئے ہیں دیکھیں ڈیمیج تو ہمارے لوگوں کے جانے سے کچھ لوگوں کے جانے سے آنے سے جیسے آپ نے کہا کہ یہ کچھ پرانی روایت بھی ہے لوگ جو الیکٹبلز ہوتے ہیں وہ پارٹیاں بدلتے ہیں اپنی وفاداریاں بدلتے ہیں لیکن میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ جو چمک اور دھمک اس دفعہ دکھائی دی ہے اور دکھائی دے رہی ہے بلوچستان کے فورن بات سے اس سے جمہوریت کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے ہمارے ساتھ تو ہمارا ذاتی یہ خیال ہے کہ لوگ ہیں اگر ہمارے ساتھ کچھ اسٹیبلشمنٹ سے ملنے والے یا ان کے اثر میں آنے والے لوگ آپ کا خیال ہے کہ یہ سارے الیکٹبلز آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں تو آپ کے پاس اتنی عوامی حمایت ہے کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑھا نہیں میں نے نہیں یہ کہا میں نے یہ کہا کہ ہر چیز سے فرق پڑھتا ہے لیکن ہمارا خیال ہے کہ ہمارے پاس جو اس وقت عوامی حمایت ہے وہ عوامی حمایت تو پھر فرق پڑھے آپ کو دیکھیں فرق ہر چیز سے فرق پڑھتا ہے سینٹرل پنجاب میں بھی لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جائیے اور پی ٹی آئی جوائن کریں کون کہہ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ اور وہ کون لوگ ہیں جن کو کہا گیا سینٹرل پنجاب کے کچھ لوگ ہیں جو اپنا نام نہیں ابھی ظاہر کرنا چاہتے